ڈب کے بارے میں اہم معلومات جا آگے ڈب کا اسکوپ ہے یا نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو سب بتائیں گے ڈب آگے لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے ڈب میں فائدہ رہے نہیں ہے آپ کو اس ویڈیو میں سب ڈیٹیلز کے ساتھ میں بتاؤں ہوں انشاءاللہ تو جڑے رہیں ویڈیو کے ساتھ اور ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں آپ کو انشاءاللہ بہت ساری انفرمیشن ملے گی انشاءاللہ سلام علیکم دوستوں کیا حالیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستوں کافی دنوں سے میرے پاس ریکویسٹ آ رہی ہیں اور شکایتیں بھی آ رہی ہیں کہ بھائی ڈب کی بریڈنگ کے حوالے سے ڈب سردیوں میں بریڈ کیوں نہیں کر رہی اور اگر کر رہی ہے تو ان کے انڈوں میں سے بچے کیوں نہیں نکل رہی کیا بجا ہے تو یہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لوگ پریشان ہوئے ہیں کہ دانیں اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور ڈب کا ریٹ دو سو روپے تک بھی آئی ہے اور کوئی بھی لینے والا نہیں ہے نہ لینے والا ہے نہ کوئی خریدنے والا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو چلیے چلتے ہیں بتاتا ہوں میں ساری ڈیٹیلز کے ساتھ کہ کیا وجہ ہے کیوں جو ہے ڈب کے انڈوں میں سے بچے نہیں نکل رہے دیکھیں یہ جو ہے یہ ڈب ہے اس کے اندر دو پیس اوپل کی ہیں اور ایک پیس جو ہے ڈائمنڈ ڈف کا ہے اور میں نے ان کی چھنی ہٹا دیئے کیونکہ یہ انڈوں پہ انڈے دیئے جاری ہے یہ فیمل ایک انڈا دیکھیں یہاں پڑا ہوا ہے اور باقی انڈے اس نے یہاں پہ کونے میں جمع کیے میں دیکھیں انڈوں پہ انڈے دیئے جاری ہیں جیسے دیسی مرگی انڈے نہیں دیتی ویسے انڈوں پہ انڈے دیئے جاری ہے لیکن اس کے انڈوں کسی بھی ڈف کے انڈوں میں سے بچے نہیں نکل رہے تو اس کا حل یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے سردیوں میں اپنی ڈف کے پاس سے یہ چھننی ہٹا دیں یہ دیکھیں میں نے ان کے پاس سے بچے نہیں نکالے اور یہ بچے پڑے پڑے ان کے اندر ہی جوان ہوتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اس نے انڈے دیئے میں اس کے انڈوں میں سے بچے نکل لیتے تو جو ہے میں نے اس کے انڈے یہاں سے ہٹا ہی نہیں لیکن یہ بھی جو ہے یہ بڑا خراب کام کر رہے ہیں اپنے انڈے پھیک رہی ہیں نا جن انڈوں میں سے بچے نہیں نکلنے کے ہوتے خود ہی پھیک دیتے ہیں اپنے انڈے یہ دیکھیں ایک بچہ بھی نیشے نکلا ہوا ہے کچھ ڈبیں بریڈ کر رہی ہیں کچھ ڈب بریڈ نہیں کر رہی تو وجہ یہ ہے کہ بھائی سڑیوں میں جو نا ویدر صحیح نہیں رہی تھا دوپیر میں آج کل گرمی رہی ہے رات میں سڑی ہو رہی ہے دیکھیں اس نے بھی چار چار انڈے دیئے میں دوپیر میں گرمی ہے رات میں سڑی ہے تو جو ہے ٹیمپریشر کنٹرول نہیں رہ رہا جس کی ویسے انڈوں کے اندر ہی بچے مر رہے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ بھائی آپ جو نا اپنے ڈب کی چھنیاں اٹھا دیں یہ میں نے چھنیاں اس لئے لگا کے رکھتے ہیں آپ کو تاکہ میں ڈیٹیل سے بتا سکوں کہ بھائی بریڈ نہ آنے کی وجہ یہ ہے سردیوں میں ریڈ بھی کم ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ انڈوں میں سے بچے نہیں نکلتے تو ہر بندہ جو نا اس نے بھی دیکھیں کتنے انڈے جمع کیے ہیں یہ تو بھائی پتہ نہیں کیا کیا جمع کرتی رہی ہے اس کے اندر انڈے ہی انڈے ہیں کچھ انڈے نیچے پڑے ہوئے ہیں یہ بچے اسی کے اندر بڑے ہو گئے ہیں میں نے ان کے اندر سے بچے نہیں ہٹائے کیونکہ دل اتنا سمجھ لیں ایک طریقے سے سمجھ لیں دل دکھ کیا ہے کہ بھائی ڈب بلکل ختم کر دیں اس کے اندر بھی دیکھیں انڈے ہی انڈے پڑے ہیں انڈوں کے اندر میں آپ کو بچہ مراوہ نہیں دکھا سکتا آپ کو پتہ کوپی ریٹ سلیم اور اسٹرائک آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈف اوپل ڈف اور ڈائمن ڈف کا پیر ہے یہ سلور وائٹ ٹیل کا پیر ہے جس کو بلو وائٹ ٹیل بھی کہتے ہیں تو وجہ ساری یہ ہے کہ سردی سردی میں ڈف بریڈ نہیں کرتی ڈف جو ہے گرمی کا پرندہ ہے آپ اس کی چھنیاں ہٹا دیں کیونکہ یہ انڈوں پہ انڈے دیے جائیں گی اور ان کو جو ہے نا کیلشن بھی کمی ہوتی جائے گی تو حل صرف یہ ہی ہے کہ بھائی آپ ان کی چھنیاں ہٹا دیں سردیوں میں ان سے بریڈ نہ لیں ان کو ریسٹ کا ٹائم دے سردیوں میں گرمیوں میں ان کی چھنیاں لگائیں یا ہو سکے تو ڈف بلکل ہی ختم کرنے کیونکہ ریڈ بہت کچھرا ہو گیا ہے دو سو روپے کا جوڑا خریداری لوگ کر رہے ہیں اور دانہ ان کا پہنچ گیا ہے ایک سو ساٹھ ایک سو اسی روپے کلو تو کیا فائدہ ان کو جو ہے اتنا رکھ کے دانہ کھلانے کا یا جو ہے ان کے اوپر کام کر ڈف بلکل ہی دف کی جگہ آپ جو ہے اگر کچھ لوگ جو ہے جیسے میں لف برڈ کے کچھری کے اوپر دف کو پال رہا ہوتا ہوں تو میرے لئے صحیح ہے میرا کوئی خرچہ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی اٹھا دوں گا اس کی جگہ آپ بجری کا جوڑا رکھ لیں ایک جوڑا رکھ لیں دو جوڑے رکھ لیں یا اگر آپ کے پاس زیادہ لف برڈ ہیں زیادہ بڑے پیرٹس ہیں تو جو ہے آپ بجری کے جوڑے رکھ لیں کولونی بنا لیں جو ان کا یہ دیکھنا ہے کچھرا یہ بلکل ویسٹ ہے ان کے لیے نا یہ نہیں کھاتے بڑے پیرٹس یہ نہیں کھاتے یہ دیکھیں یہ بلکل ویسٹ ہے تو آپ جو ہے یہ ویسٹ کے لیے ویسٹ کھانے کے لیے بجری سوتے کے جوڑے رکھ لیں بجری سے یہ فائدہ ہوگا کہ بھائی آپ کا کچھری کے اوپر پرندہ پل رہا ہے اور ان کے بچے جو آ رہے ہیں اس سے آپ جو ہے اپنے دانے کا ایکسپنس نکال رہے ہیں تو آپ جو ہے ڈف ختم کردیں اگر آپ کے پاس ہے کوئی سکوپ نہیں ہے اور اگر آپ نے صرف ڈف رکھی بھی ہے تو بھی ڈف ختم ہی کردیں کیونکہ جیب سے آپ دانہ کھلاتے جائیں گے اور جب بیشنے کے لیے جائیں گے تو دل ٹوٹ جائے گا ڈف ختم کریں کچھ کسی اور پرندے کی طرف آئیں اگر رینج اچھی ہے تو آپ لبوٹ کی طرف آئیں ورنہ بجری سے سٹارٹ کریں ڈف بلکل ختم کردیں میرا یہ مش ہو رہا ہے باقی جاوہ آج کل اوپر شل رہا تھا لیکن جاوہ رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بہت جگہوں پہ بہت سے جو ہے پٹھے کوچ چکے ہیں جس کی وجہ سے ریٹ بھی نیچے آ رہا ہے جاوہ کا اور جاوہ کی خریداری کوئی بھی نہیں کر رہا آپ لالو خیت مارکٹ بھی جائیں گے تو جو ہے جاوہ ہی جاوہ بھری بھی نظر آئے گی آپ کو جاوہ جو پٹھے پٹھے نظر آئیں گے ایک عام سا آدمی جو ہے نا عام سا آدمی اس نے بھی جو ہے کم سے کم پچاس جوڑے تو جاوہ کے لگائے ہوئے ہی ہیں تو سوچیں لوگوں نے کتنے جوڑے لگا لی ہیں ریٹ اس وئے سے کم ہوتا ہے پرندے کا جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس کا ریٹ ایک ٹائم سے کم ہو جائے گا آپ لبوٹ کی طرف آئیں لوٹینو رکھیں فشر رکھیں یا آل بائنو رکھیں اگر آپ کی جو اجازت دیتی ہے تو لیکن مشورہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی پرندے کی طرف نہ جائیں یا بڑے پرکرس کی طرف جائیں تو شہزاد بیٹس والی کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی اور کچھ اور دوستیں جن کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی تو اس بات پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا باقی ڈف ختم کریں مشورہ سارا یہ ہے ٹھیک ہے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جو ہے کوئی ویڈیو بنائیں گے ہم انشاءاللہ تو بھئی یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے پیچھے ڈف ہی ڈف پڑی ہوئی ہے تو یہ ویڈیو ہی آج ڈف کے لیے تھی اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہے تو اس کو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جو جو لوگ ڈف کے اوپر پریشان ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ میری ہر نیو اپ ڈیٹ بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ